السلام کا جس طرح چودوی کے چاند کو دیکھتے ہوئے تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوتی اے گھڑی آئے گی قیامت کی یوم مزید وہ دن وہ مبارک لمحات وہ مبارک گھڑییں جب اہل جنت کو جنت کی نعمتیں مل چکی ہوں گی اور مالک فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو اور مانگو کیا مانگتے ہو اور سوال کرو کیا سوال کرتے ہو تو اہل جنت کہیں گے اللہ تُو نے ہمارے چہروں کو روشن کیا تُو نے ہمیں جہنم سے نجات دی تُو نے ہمیں جنت میں داخل کیا اور تُو سے کیا مانگے اللہ فرمائے گا اور مانگو کیا مانگتے ہو تو پھر مالک سے سوال کرنے والے سوال کریں گے اے اللہ تُو ہم سے راضی ہو جا ہم سے کبھی نراض نہ ہو نہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مالک فرمائے گا اگر تم سے راضی نہ ہوتا تمہیں جنت میں جگہ نہ دیتا تمہارے گناہوں کو معاف نہ کرتا تو تمہیں یہاں پر نہ لاتا مانگو اور کیا مانگتے ہو پھر اللہ کے بندے کہیں گے اللہ اللہ ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نگاہوں سے تیرے پیارے چہرے کا دیدار کریں مالک نور کے سارے پردوں کو ہٹا کر اپنے نیک بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا تجھے پیاری تیری صفات کا واسطہ ہے ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ تیرے گناہگار بندے تُس سے مانتے ہیں تیرے آگدر خاص سے کرتے ہیں تُس سے سوال کرتے ہیں اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو یوم مزید کو جنت میں جنت میں نور کے ممبروں پہ بیٹھ کر تیرے پیارے چہرے کا دیدار کریں اللہ ہمیں ان بدنصیبوں میں شامل نہ کرنا جو جنت کی سب سے بڑی نعمت تیرے دیدار سے محروم رہیں گے جہاں ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوگا وہاں پر ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے مراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا بلکہ کچھ گمراہ صوفی مولویوں نے تو یہاں تک کہا کہ نہیں دیدار کا معاملہ صرف دیدار تک نہیں بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو عرش سے اوپر اپنے پاس بلایا پھر قابعہ کو سینج اتنا فاصلہ رہا اپنے سامنے بٹھایا ستر ہزار نور کے پردوں کو ہٹا دیا اللہ نے اپنے نبی کو سامنے بٹھا کر کہا ادنو منی اے حبیب اور قریب ہو اللہ کے نبی اور قریب ہوئے آپ نے پھر فرمایا ادنو منی اے حبیب میرے اور قریب ہو اللہ کے نبی اور قریب ہوئے اللہ نے پھر کہا اے حبیب ادنو منی اے حبیب اور قریب ہو اللہ کے نبی پھر قریب ہوئے کہا اس نبی کی شان کو کون جانے جس کو ستر ہزار نور کے پردے ہٹا کر اپنے سامنے بٹھا کر اللہ نے تین مرتبہ قریب کیا اور جب تنکہ سلمے قال آپ قریبillä و needed ادھنو میننی میرے حبید اور قریبا آؤ ٹیسری مرتبہ اے مرحبید ادھنو میننی میرے قریبا آؤ عرش کے اوپر اس سردے جو ستر ہزار بھی چاٹ ہوگئے اور اللہ اپنے سامنے تین مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی لہذا اللہ کے علاوہ اپنے حضیب کو کوئی تہتا نہیں کسی میں حوصلہ ہی نہیں کسی میں ذمہ ہی نہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی مسئلے میں آئیے سوال کرتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات اللہ کا دیدار کیا اس نے محمد الرسول اللہ پر جھوٹ باندھا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس موقع پر قرآن حکیم سے استطلال کرتے بے فرمایا کرتی تھی قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑتی لا تدرکوه الابصار وہو یدرکو الابصار وہو اللطیف الخبیر اس کو تو کسی نگاہ کوئی نگاہ اس کو محیط نہیں ہو سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہوتا ہے اور وہ بڑا باریک بین بخبر ہے دوسری آیت جس سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس قول پر استطلال کرتی وہ قرآن حکیم کی آیت سنیے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْمِ وَرَائِ حِجَاب وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ کسی بشر کے لیے کسی بندے کے لیے جائز نہیں ممکن نہیں اَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ اِلَّا وَحْيَا کہ وہ اللہ سے کلام کرے مگر وحی کے دریئے سے اَوْمِ وَرَائِ حِجَاب یا پردے کی آڑ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات اللہ ان کو لے گیا جہاں تک اللہ نے چاہا لے گیا لیکن یہ ساری باتیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے سامنے بٹھا لیا یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں غلط ہیں اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے غیب کی ساری کنجگی اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے علاوہ کوئی غیب دان نہیں ہے کوئی غیب نہیں جانتا اللہ کے انبیاء اللہ جب چاہتا ہے ان پر وحی کر دیتا ہے انہیں خبر ہو جاتی ہے اور اگر اللہ وحی نہ کرے تو نبیوں کو بھی خبر یوسف علیہ السلام کمہ میں پڑے ہیں بابا نبی ہے خبر ہوئی نہیں ہوئی مصر سے کرتا ابھی چلا ہے اور خبر ہو گئی ادھر کنوے میں ہیں خبر نہیں ہوئی اور ابھی مصر سے کرتا چلا ہے غشبو آنے لگ گئی وہ اللہ کی وحی ہیں جب چاہے بتا دے ہاتھ بن نبی بلتا رضی اللہ عن وردہ کفار مکہ کی طرف خط لکھ کر اللہ کے نبی کا مکہ کی طرف جانے کا راز لیک آؤٹ کرتے ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں نبی کو پتا وہ خط بھیج رہے ہیں نبی کو پتا خط لے جانے والی چلی جاتی ہے اور جب آسمان سے وحی آتی ہے پھر اللہ کے نبی حضرت علی کو روانہ کرتے ہیں جاؤ فلا تمہیں پہ کورت ملے گی اس کے پاس خط ہوگا وہ لے کر آؤ اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو جب وہ خط لکھ رہے تھے یا لکھنے کا ارادہ کر رہے تھے تب ہی پکڑ لیتے جب وہ مدینہ سے نکلنے لگی تھی تب ہی پکڑ لیتے یہ آدھے راستے میں جانے کے بعد علی کو کیوں بھیجا اس لیے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے بلکہ ارش والا جب چاہتا ہے بتا دیتا ہے اور جب وہ نہ بتائے تو کسی کو پتا زہر والا کھانا آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے آپ کھا لیتے ہیں لکمیں چبا لیتے ہیں گوشت بول اٹھتا ہے ران بول اٹھتی ہے اللہ بتائے تو پتا لگتا ہے اور اللہ نہ بتائے تو پتا نہیں لگتا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی جو شخص یہ بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے تو وہ جھوٹ بانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے سیدہ فرماتی کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے عالم الغیب والشہادہ وہ اللہ کی دوت ہے غیب اور شہادت کا جاننے والا دوسری آیت سے سیدہ استدلال کرتی قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّ اللَّهِ آسمانوں اور زمین میں سوائے اللہ کے کوئی غیب کی بات نہیں جانتا نہ آسمان والے جانتے ہیں نہ زمین والے جانتے ہیں غیب کی ساری خبریں اللہ کے پاس ہیں اللہ چاہے اپنے نبیوں کو بتا دے اور اللہ نہ چاہے تو کسی کو خبر نہیں ہوتی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس قول پہ ایک اور آیت سے استدلال کرتی اور وہ کیا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گا کوئی نفس کوئی نفس نہیں جانتا کوئی انسان نہیں جانتا کوئی ذی روح نہیں جانتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک نفس تھا آپ کی بھی ایک جان تھی آپ بھی انسان تھے کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا کسی کے علم میں نہیں ہیں وگرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے مایوس ہو کر تائف کے سرداروں کی طرف نکلے تھے کہ کفار مکہ تو میری بات نہیں مانتے چلو تائف والوں کے پاس جاتا ہو سکتا ہے وہ مان لیں وہ تسلیم کر لیں ان سے مایوس ہو کر نکلے اور انہیں نہیں پتا وہ تو اس امید پر گئے کہ مکہ والوں نے ٹھکرایا ہے تائف والے قبول کر لیں گے حالانکہ تائف والوں نے جو سلوک کیا وہ مکہ والوں نے بھی نہیں کیا تھا غیب کی خبریں اللہ کے پاس ہے جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنے نبیوں کو بتا دیتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کتنا بلند ہے آئیے سنیے ترمدی میں ہیں اصحاب رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں کبھی کوئی مشکل سے مشکل مسئلہ پیش نہیں آیا اللہ ہم نے اس مسئلے کے علم عائشہ کے پاس پایا رضی اللہ تعالی عنہ ابن سعید کا قول ہے کہ بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ سے مسائل پوچھتے سنن نسائی میں ہیں عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس یہ دونوں بڑے صحابہ ہیں اور فقہ اور اجتہات کے اندر دین کے سمجھ بوجھ میں مانی ہوئی چوٹی کی حسطیہ ہیں ان دونوں کے اندر یہ دونوں بھی حضرت عائشہ سے آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے اور جن مسائل میں صحابہ کا اختلاف ہو جاتا جن مسائل میں صحابہ کا اختلاف ہو جاتا تو صحابہ کے اختلاف کا حل بھی حضرت عائشہ کے پاس ملتا صحابہ ایک صحابی کا کچھ قول ہے دوسرے صحابی کا اسی مسئلے میں کچھ اور قول ہے تو ان صحابہ کے اندر بھی جب اختلاف ہو جاتا تو اس اختلاف کو وہ حضرت عائشہ کے پاس آ کے دور کرتے سنن نسائی میں ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وردہ بہت بڑے صحابی بڑے عظیم مقام والے صحابی ان کی شان ان کا مقام ایک ہی حدیث سے اندازہ لگا لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی درخت پر چڑے ہوئے تیز ہوا آئی آپ کا چھوٹا سا قط تھا پتلا سا جسم تھا ہوا کے جھونکے سے آپ درخت کے ٹہنے پر لہر آگے آپ کا کپڑا اٹھا آپ کی باریک باریک پتلی پتلی پنڈلیے نظر آئی نیچے کھڑے ہوئے صحابہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کر مسکرانے لگے آپ نے کہا کیوں ہسے ہو کہ اللہ کے نبی ابن مسعود کی باریک باریک ٹانگوں کو دیکھ کر ہسے ہیں کہا اس کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہسنے والوں اللہ کے میزان میں ابن مسعود کی یہ باریک پنڈلیے اوہد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں اتنا بڑا مقام اتنی بڑی شان لیکن ابن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما یہ دونوں صحابہ میں روزہ افطار کرنے پر اختلاف ہو گیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ وردہ جلدی افطار کرتے اور افطاری کے فوراً بعد نماز مغرب ادا کرتے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وردہ تاخیر سے افطار کرتے اور افطاری کے بعد نماز ادا کرنے میں بھی تاخیر کرتے ایک صحابی کا یہ قول ایک صحابی کا یہ عمل لوگ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہ یہ دو صحابہ ہیں الگ الگ عمل کرتے ہیں آپ کیا فرماتی ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا جلدی کرنے والا کون ہے کہا ابن مسعود کہا تاخیر کرنے والا کون ہے کہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وردہ کہا آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ آپ افطاری میں بھی جلدی کرتے تھے اور مغرب کی نماز کے قیام میں بھی جلدی کرتے تھے اتنے پڑے صحابہ ان میں اختلاف ہوا اور حل اس اختلاف کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پایا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ساری عمر نیکی کا حکم دیتی رہی اور برائی سے روکتی رہی موتا امام مالک میں روایت ہے حفظہ بنت عبد الرحمن جو سیدہ عائشہ کی بھتیجی ہے وہ حضرت عائشہ کے پاس آئی باریک باریک کپڑے کی دپٹہ اڑا ہوا حضرت حفظہ آپ کی بھتیجی باریک کپڑے کا دپٹہ اڑا ہوا جو ہی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی آپ نے وہ دپٹہ لے کر پھار دیا اور ایک موٹے کپڑے کی چادر ان کو دی اور پوچھا کیا تم نے صورت نور کے اندر اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کو نہیں پڑھا اپنی بیویوں کو نیٹ کر سوٹ پہنانے والو عجیب علی صاحب وہ پرانا دور ہوں تھا جو کارٹم دے کپڑے چاہتے ہیں آج گلتے ہیں نیٹ دا لباس چال رہے ہیں اے ہی ڈیزائن ہے اے ہی ریواج ہے انہوں پرانی موٹی موٹی شلوانا کمیدہ پواہ کے سکھی کرنا لون کا سوٹ آپ لینے جائیے پچاس سوٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے شاید اس میں کوئی ایک سوٹ بھی ایسا نہیں جو اپنے گھر والوں کو پہنایا جا سکتا ہو اس کی چادر کو یوں رکھیں آپ ادھر والا دکاندار بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور ادھر والی خریجنے والی بھی نظر آ رہی ہوتی باریک سوٹ نیٹ کا لباس جو بداہر لباس ہے اور حقیقت میں وہ ننگے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا ایک دور آئے گا لباس پہننے والی ہیں لباس پہنیں گی جو ننگی ہوں گی لباس پہن کر بھی ننگی نہیں یقین تو جائیے معاشرے میں دیکھ لیجئے لڑکی ہے اچھی بھلی اس نے شلوار پہنی ہوئی لیکن جب آپ غور کریں گے اس کی شلوار پر تو اس کی شلوار ٹکھنے سے لے گا